چلتی رہے لیکن ان کا جو کلیہ ہے کہ گاڑی کو بند کر دو بیٹھ جاؤ جب ریسیشن ختم ہوگا پھر گاڑی کو چلاو بھئی ریسیشن تو ختم ہونا ہی نہیں وہ تو مزید ڈپریشن میں چلا جائے گا بڑ جائے گا اس لیے جو گورڈن براؤن کا کلیہ تھا وہ جی ٹونٹی کو دیکھ لیں یا جی ایٹ میں دیکھ لیں ان تمام دنیا کے لوگوں نے اس کے کلیہ کو سراحہ بلکہ ان کے پیچھے لگ گئے ان کا کیا نا میں جو انہوں نے اقدامات کیے تھے وہی کی اور بار بار ہماری کانفرنس میں آگے انہوں نے لوگوں نے کہا سپین کے پرائم نیسٹر نے فرانس کے پریزیڈن نے آگے ایڈمیٹ کیا کہ what گورڈن is doing is they absolutely right اچھا اب آپ نے یورپی یونین کی بات کی آپ نے ابھی فرمایا کہ اس کو چلتا رہنا چاہیے جابز نہیں جانی چاہیے بالکل صحیح ہے پچھلے دنوں میں گریس کا ایک بڑا کرائسز آیا جو economy expert ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو سب سے بڑی reason تھی اس crisis کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے بلا ضرورت جابز create کی ہوئی تھی ان کی ضرورت نہیں تھی اتنی جابز کی اور لوگوں کے پاس second source of income ہی کوئی نہیں تھا کہ کوئی small business میں چلا جائے کوئی اپنا self implied لے government jobs بہت زیادہ تھی ان کے پاس اس وجہ سے وہ کہتے ہیں recession آیا درسلہ recession بلکہ crisis میں کہوں گا گریس کا جو recession ہے نا جی ریشی صاحب بھی اس پہ کچھ کہنا چاہے ہیں یہ جی ضرور کہیں دیکھر میں یہ یہاں کروں گا اس سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ جو banking system تھا نا banking system نے بہت سا جو finance دے وہ suck up کی ہوئے تھے اور اس کو اس طرح اپنے bonuses بنا کے اس طرح وہ اپنے کیا نا میں بڑی بڑی تنہائیں لے کے اور false جو تھی accounting کر کے یہ یہاں بھی ہوا بلکہ ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے اصل صورتحال کچھ اور ہوتی ہے لیکن یہ بڑی چیز دکھا کے یہ جو معاشی جادوگر ہوتے ہیں یا پوری دنیا میں یہ کام کرتے ہیں اور جب یہ پکڑے جائیں جب اکانومی کو دچکہ لگے تو ان کی اصل بات بہت نکلے تو پھر کہ اصل کیا ہے کہ کتنے ڈیفیسٹ ہیں پوریشی صاحب اس سے اتفاق نہیں کرتے بڑے دور سے سال ہلا رہے ہیں آپ نے بہت اچھی مثال دیئے آپ نے گریس کی بات دیکھیں یہ ہمارے سامنے ہے گریس نے گریس کا حکومت نے spending cuts نہیں کیا spending کو control نہیں کیا بلکہ borrowing پہ rely کرتے رہے ہیں اور borrowing پہ rely کرتے کرتے ان کی اکانومی بینک رپٹ ہوگی ان کو جب تک فارن اگر یورپ ان کی مدد نہ کرتا تو the country was in ruins اب اس حساب کا اس حساب کو روکنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی spending cuts کریں آپ ایک گھر کی مثال لے لے اگر گھر میں مثال کے طور پہ دو سو پاؤنڈ کی آمدن ہو اور آپ کا weekly budget ڈھائی سو پاؤنڈ ہو تو آپ یہ سمجھیں ڈھائی سو دو سو دہ سو پھر بھی نہیں چلے گا اگر مالی حالات کمزور ہو رہے ہیں تو وہ ڈھائی سو پاؤنڈ سے آپ کاٹ کے اس کو دو سو دس پہ یا دو سو پانچ پہ لانے کی کوشش کریں گے بلکہ دو سو پہ لانے کی کوشش کریں گے جس طرح آمد شہزاد صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جی spending cuts نہیں ہونے چاہیے spend کرتے جانا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آمدن دو سو ہے اخراجات آپ کے ڈھائی سو ہیں تو آپ ڈھائی سو سے پاؤنے take away بھی ملتا رہے اس طرح نہیں ہوتا جو بھی economies دنیا تو کیا آپ take away ہم بند کروائیں گے جو بھی انہوں نے بلکل قرائش صاحب نے بڑی اچھی بات کی ان سے میں اتفاق کرتا ہوں ہماری حکومت یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کی آمدنی دو سو ہو لیکن آپ خرج ڈائیس تو کریں یہ نہیں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کی آمدنی دو سو ہے تو ڈیٹھ سو ضرور خرج کریں ان کا موقف یہ تھا conservative والوں کا کہ اگر آپ کی آمدنی دو سو ہے تو اس میں شاید آپ نہیں 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 اس میں آپ سو بھی نہ کریں خرج ان کا موقف یہ تھا کہ saving شروع کر دیں فوراں saving شروع بھئی وہ تو سیدھی سی بات ہے کسی چھوٹے سے بچے کو آپ پوچھ لیں کہ جب آپ اس طرح کا recession آتا ہے اس طرح کی problem آتا ہے مصیبت آتی ہے گاڑی میں تیل نہیں ہے تیل تو ڈالنا پڑے گا چونکہ آپ نے A سے B تک جانا ہے اس میں تیل نہیں ڈالے گا تو گاڑی تو نہیں چلے گی یہ کہہ رہے تھا تیل مت ڈالو اصل مسئلہ یہ تھا قریش صاحب Lib Dem نے انتخابی سیاست میں تو کامیابی حاصل کی deputy prime minister بن گیا اور اہم چیزیں بھی آپ نے لے لی خفیہ معاہدہ بھی آپ کا ہو گیا آپ ماننے یا نہ ماننے وہ آپ کے مرضی ہے لیکن حقیقت میں عوامی طور پر عوامی سیاست میں آپ نے پانچ سیٹیں لوز کی ہیں کوئی شک نہیں اس میں کیا وجہ کیا عوام نے آپ کو پالیسیز پسند نہیں کی یا وہ کوئی پرسنل باتیں تھیں لوگوں کی جو سیٹیں ہارے نہیں یہی وجہ ہے جس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ first past the post جو اس وقت electoral system یہاں پر اس ملک میں رائج ہے یہ غلط ہے کیونکہ one in five one in every five person across the country voted for the liberal democrats لیکن میں اس تفہشیل ہوا جا پر یہ اگر یہ اپریزنٹیشن کی بات ہوتی یا single alternative vote کی بات ہوتی تو ہم لوگ ان دونوں پارٹیوں کی لیول پہ ہوتے یہ ہمارا ایک manifesto کا pledge تھا جو ہم نے پورا کیا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ proportion party جو participant ہے وہ ہونا چاہیے آپ یہ چاہتے ہیں تو جب آپ کو لیبر نے offer دی کہ آئے قانون سازی کر لیتے کرنے کے لیے لیبر پارٹی نے اس پر بات کی تھی کہ ٹھیک کہ ہم referendum کرانے کو نہیں referendum تو آپ کو ٹوری نہیں ریفرینڈم کرانے کو تیار ہے ان کا صرف referendum کی وہ شک پوری کر رہے تھے دوسری بات اس کے ساتھ یہ بھی تھی کہ لیبر پارٹی کے ساتھ آپ یورپ پہ بات کریں ID cards پہ بات کریں ID cards کی ہماری یہ manifesto کی ایک شک تھی کہ ہم ID card کو abolish کریں گے اچھا ID card پہ وہ توری والے ہمارے دوست آئے نہیں تو یہ بہت بڑا یوٹرن ہے بہت بڑا ایشو ہے بہت بڑا یوٹرن ہے ہم اچھی تھے اور law and order کو ساتھ لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کے بغیر law and order جو ہے اس کی پڑکشن ہوئی نہیں آپ اس کو یہ کہیں کہ liberal ڈیموکریٹس کی بہت بڑی اچیفمنٹ نہیں وہ لے دے آپ نے کی نا اچیفمنٹ چلے جیسے کہلے لیکن دیکھیں یہ سسٹم زیادہ نہیں چلے گا ہم نے وہ بھی پوری کر لی ہے بینکنگ سسٹم کو ریفارم کرنے کی فضا سا بات ہم نے کی تھی وہ بھی ہم نے پوری نہیں وہ تو ہو گئی لیکن کیسے کریں گے وہ ہی تو میرا سوال تھا کہ دیکھیں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آج آپ کے پروگرام کی فضا سے کہ دیکھیں یہ جو کلوجن گورنمنٹ ہے یہ ہمارے کمیونٹی کے لیے کیا کرے گی ہماری کمیونٹی کو کیا کیا مسائل درپیش ہیں اور یہ حکومت جو ہے ایک سال رہے دو سال رہے زیادہ اس سے نہیں چلے گی کیا دیکھ رہے ہیں کتنے در چلے گی ایک سال ڈیٹھ سال سے زیادہ نہیں یہ چلے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پھر کیا میں الیکشن ہوں گے بڑے ڈیپ ڈیفرنسیز ہیں اور دونوں طرف سے کمپین شروع ہو گئی ہے میں آپ کو بتا دوں دونوں پارٹیوں کے بیک بینچر جو ہیں ویری سینئر بیک بینچر وہ اب اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے جو صحیح پولیسیز ہیں ان کو سیکریفائز کیا ہے اور یہ ہمیں قطیب قبول نہیں ہے ہم چاہے کیا نہ منورٹی گورنمنٹ قائم کرتے لیکن ہمیں اپنے پاو پرا کے لئے کھڑے ہونا چاہیے ایم اشداد صاحب قریش صاحب آپ دونوں سیاسی ورکر ہیں آپ کے بڑا تجربے ہیں یہ بات ایک پتہ نہیں میں غلط ہی کہہ رہا ہوں آپ اس کو کریکٹ کیجئے اگر صحیح نہ ہو کہ ایٹیز تک دنیا میں بڑے لیڈر تھے آئیڈیالوجیز کی باتیں ہوتی تھیں نظریات پہ لوگ ووٹ دیتے تھے نظریات پہ حکومتیں چلی جاتی تھی بن جاتی تھی اس کے بعد لیڈر بھی ختم ہو گئے مینجرز پلٹیکل مینجرز آگئے اور نظریات نام کی چیز دنیا سیاسی دنیا میں ختم ہوگی مفادات کی باتیں ہونے لاتے ہیں ایسے ایسے اتحاد ہو جاتے ہیں کہ ان کے نظریات پہ اختلاف اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور پھر اپنے مفاد پہ وہ کٹھے ہو جاتے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھئے آج یہ میں آپ کی کوئی پرسنل بات نہیں کر رہا یہاں کی نہیں کر رہا پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے جو دور چل رہا ہے آپ اس کے مطابق بات کر رہا سب سے پہلے تو میں نے پروگرام کے آغاز میں یہ کہا تھا کہ آئی ہاف مائی ریزرویشن اگر آپ نے اپنی شناخت قائم رکھنی ہے تو جب آپ کسی بڑی پارٹی میں زم ہوں گے تو خطرہ یہ ہے کہ آپ اپنی شناخت کھو بیٹھیں گے بڑی پارٹی کی شناخت وہیں پہ رہے گی اس کو دچکہ ضرور لگے گا لیکن وہ وہیں پہ رہے گی اس لیے ہم لوگوں نے جن نظریات پہ الیکشن لڑا ہے اس میں سے بہت سی اب ایک اور چیز ہے شہزاد صاحب اس بات سے پتہ نہیں اگری کریں گے یا نہیں کریں گے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے لیبرل ڈیموکریٹس کی ایڈیوکیشن کے بارے میں یہاں پر جو اگر اگر چھوٹے سکول قائم کرنا چاہتے تھے کوئی لوگ تو اکیڈمیز کے خلاف تھی صاحب کا حکومت پرائیوٹ سکولز کالجز اب جو ہے اب پرائیوٹ سکولز کا جو ٹرینڈ ہے یہ انشاءاللہ چلنے کے لے گا اور خاص کر برطانیہ میں بسنے والی مسلمان کمیونٹی کے لیے یہ ایک بہت بڑا توفہ ہے اس کوالیشن کا کہ اگر وہ اپنے سکولز